اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ عثمان راٹھور صاحب ہیں جو اے ڈی سی ال کے آنر بھی ہیں مینجر بھی ہیں جنہوں نے پورا ٹورنمنٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے اور آج کے اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تو کیا کیا انہوں نے مرحلے جو بتایا کی ہیں ٹورنمنٹ کو یہاں تک لانے کے لئے بہت شکریہ سلام علیکم فرسٹو بول دیکھئے یہ کلاب آٹھ سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا اس وقت مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا کلاب ہو جائے گا ہم نے گیارہ پلیئرز کے ساتھ یہ سٹارٹ کیا تھا اس وقت ہمارے ٹورٹل چار پرمنٹ ٹیم ہیں ہر ٹیم کے اندر اٹلیس تیس پلیئرز ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک سو بیس پرمنٹ پلیئرز ہیں جو کہ کھیلتے ہیں اس میں ابو دبی کے ڈیفرنٹ ٹاپ کلاس پلیئرز بھی ہیں ج اس میں کچھ پلیئرز آج بھی یہاں پہ کھیلیں اور آٹھ سال میں جو ایکچول چیز تھی جس کے اوپر میں نے فوکس کیا تھا وہ تھا سسٹم اور سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ہر سکور ہر میچ آپ پروپر اصولوں کے مطابق چلیں اس کا ایک پروپر ڈیٹا بیس بنائیں اس کے اندر ایک ایک چیز کو آپ ڈالیں ہر چیز اس طرح لنگ کرنی چاہتی ہے اور یہ سوپر ایٹ اسی کی ایک کڑی تھی ہمارے بیسکلی دو فیز ہوتے ہیں ایک سوپر ایٹ ہے جو � ٹین ٹورنمنٹ ہے اور اگلے ہفتے سے ہمارے شروع ہو جائے گا تھرٹی اوورز کا لانگ فارمیٹ تو اس میں کیا ہوتا ہے لڑکے ایک تیز رفتار کہ لیں فارمیٹ کو بھی انجوائی کر لیتے ہیں اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں جیسا ابھی آپ نے دیکھا دس اوورز پر وہ ایسے چھٹکیوں سے گزرتے ہیں تیس اوورز کے اندر پھر آپ کی تھوڑی سی بدھرہ ففٹی اوورز والا ایک فلیور آ جاتا ہے اس کو وہ لوگ اور یہاں پہ وہ بڑے پلیئرز اور بڑے ب دولرز کا جہاں دو دو اور کرا رہے ہیں وہاں پانچ پانچ چھے چھے اور کرائیں گے تو بیسیکلی کافی افرٹ کرنا پڑتا ہے میری مسیز ابھی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں ہیٹس آف تو ہر تو بی آنسٹ کیونکہ میرے اپنے تین بچے ہیں سو وہ بہت تائم سیکریفائس کرتی ہیں کسی بھی چیز میں ایون آپ یا کوئی بھی کرتے ہیں اپنے گھر میں پیچھے ڈیفنیٹی ہم کہتے ہیں ایک خاتون کا ہاتھ ہمیشہ ہوتا ہے چاہے وہ ماں بہن یا بیٹی ی بی بی ہو تو باقی اللہ کا کرم تو ہے یہ ہے الحمدللہ تو اس ٹورنمنٹ کی سکسیس کہاں دیکھیں سکسیس ٹیٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں آج کے ٹورنمنٹ دیکھیں میں تو اس ٹورنمنٹ سے بہت خوش ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو دبی کے اندر اس کا بہت چرچہ شروع ہو گیا ایچ ایف آری پروپرٹیز کو بیسیکلی ایک ہمارے ساتھ گی ون ٹیک ریلیشنشپ ہے ہم ان کو ویورشپ چاہیے تھی ہمیں سپانسرشپ چاہیے تھی بن ون سیچویشن ہمیش اس ٹائم کیوپ پر ایڈی سی ایل پہلی بھی تھا اب بھی سب سے بڑا کرکٹ کا کلب ہے اور اب اس کے اندر ایک پروفیشنل ٹچو لک ہے اس کو ہم آگے ایکسپینڈ کریں گے چھے سے ساتھ ساتھ سے آٹھ دبائی کی ٹیم ہے اجمان کی ٹیم ہے یہ ٹیم ہے اب ہم نیکس اس میں فیس میں انوائٹ کریں گے کیونکہ اب ایک سکسیکسفل موڈل آپ کے سامنے آگیا ہے اس کو آپ نے صرف دوبارہ کرنا ہے ریپلیکیٹ کرنا ہے شکریہ